اے گائز ہور یوں وارسو یعنی اگر ہندی میں بولو تو اس کا میننگ ہے وارس جو کہ میں نے ڈبڈ ہندی ورزن میں دیکھ لیا ہے موبائل پنے کی جناب تھیٹر کے اندر جائے گا اور بائی گارڈ یار کیا پوچھتے ہیں ہاؤس فول تھا یار اتنی پبلک میں نے پہلے کسی بالی وڈ مووی کے اندر بھی نہیں دیکھی جتنی میں نے اس مووی کے ہندی ڈبڈ ورزن میں دیکھی اور ان میں موسٹلی زیادہ تعداد جو تھی وہ فیملی گروپس کی تھی سو ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا سو اگر بیسکلی اس مووی کی سٹوری کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ایک فین سرویس مووی لگتی ہے کیونکہ سٹوری اس کی کوئی یونیک نہیں ہے وہی ہے لف سٹوری سو اگر آپ نے محبتیں فلم نہیں دیکھی یا پھر کبھی خوشی کبھی غم سوری تارا رم پم یہ فلم اگر نہیں دیکھی اگر آپ نے الو ورزن نہیں دیکھی یا اس طرح کی اور جو لف سٹوری بیسٹ مووی ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی یا پھر آپ نے انڈین لف سٹوری ڈراماز نہیں دیکھے تو پھر اس کی سٹوری آپ کو کافی زیادہ انٹرٹین کرے گی سو فلم کی سٹوری بیسٹ ہے بزنس ورسز فیملی ریلیشنز کے اوپر اگر آپ نے محبتیں فلم دیکھی ہے تو اسی کا کاپی پیسٹ ورزن کر لیں لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ سٹوری میں اس طرح کی گئی ہے کہ ایک باپ ہے جس کے تین بیٹے ہیں اور اس کو اپنے بزنس کا وارث چاہیے ان تینوں میں سے یعنی اجے ویجے اور جے میں سے لیکن اس کا جو ویجے والا بیٹا ہے اس کو اپنے باپ کے بزنس میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے سو ان دونوں کی یعنی باپ بیٹی کے آپس میں نہیں جمتی سو کسی ریزن کی وجہ سے ویجے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن کافی ٹائم ہزنے کے بعد کسی ریزن کی وجہ سے وہ گھر واپس آ جاتا ہے سو ویجے واپس کیوں آ جاتا ہے اور وہ آگے کیا کرنے والا ہے اس کی سٹوری آپ کو فلم دیکھنے کے دوران ہی پتا چلے گی لیکن سچ بولیں تو سچ پوچھیں تو فلم کی سٹوری کافی پرڈکٹیبل ہے یعنی کہ ہر مورگ پہ کیا ہونے والا ہے آپ کو پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے اور الٹی میٹری بعد میں وہ ہی کچھ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو مجھے اس مووی کی چیز نے امپریس کیا ہے وہ ہے اس فلم کی ہندی ڈبڈ ڈبنگ اور اس کی رائٹنگ مجھے جو سب سے بڑیا چیز لگی اس فلم کی وہ ہے اس فلم کے رائٹر کی رائٹنگ کافی بڑیا ڈائلاغ یعنی کہ فانی ڈائلاغ کافی زیادہ انٹرٹین ہوں گے آپ ٹھئیٹر میں بیٹھ کے اور اس فلم کی اگر لمبائی کی بات کی جائے تو تقریباً دو گھنٹے پنتالیس منٹ یعنی کہ تین گھنٹے کی ہے اور سیکنڈ ہاف کے بعد فلم کی سٹوری کو تھوڑا سٹیچ کیا جاتا ہے لاسٹ بھی ایک سانگ آتا ہے جس کے بعد آپ کو یہی لگتا ہے کہ فلم کی سٹوری بھی ہتم ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی فلم پچیس سے تیس منٹ چلتی ہے اور اگر بات کی جائے اس فلم کی میوزیک اور سانگ کی تو اس فلم کے سانگ کافی زیادہ بڑی جاتا ہے سپیشلی وہ سٹارٹنگ والا تھلائیوہ سانگ کڑک تھا بوس اور اس کے بعد ایک ماں والا سانگ تھا جو کافی اموشنل اور اچھا تھا اس فلم میں اگر بات کیجئے ان دو سانگ کے لعہ بھی تینچا سانگ تھے اور وہ مجھے اتنے زیادہ اچھے نہیں لگی لیکن یہ دو سانگ باپ رے باپ پھاڑو تھے اور باقی جو تینچا سانگ ہیں وہ آئی تنگ تھوڑے فینس بیس کے اوپر تھے سو آپ اس فلم کی لینٹ سے نہ کبرائیے گا فلم آپ کو ساتھ ہی ساتھ انٹرٹین کرتی رہے گی بلکل آپ نے نہیں کبرانا کہ پہنے تین گھنٹے کی فلم آپ کیسے دیکھیں گے نہیں اس کے جو سانگز ہیں کافی زیادہ انٹرٹیننگ ہیں سپیشلی اس کا جو سانگ سٹارٹنگ میں ہے وہ تھلائیوہ سانگ تو کڑک ہے بس مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آیا یہ سانگ اور اس فلم کے جو کامکس ہیں اور اس کی کامیڈی ہیں وہ بھی آپ کو کافی زیادہ انٹرٹین کرے گی جیسے ساتھ ساتھ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ محبت کا تڑکہ اور لف سٹوری کا تڑکہ بھی لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ہلکے پھلکی کامیڈی بھی اس میں دیکھنے کو ملے گی سو اس فلم کے لیڈ ایکٹرس کی پرفارمس فلم ہے مجھے تمام ایکٹرس کی جو پرفارمس ہے آپ کو وہ بلکل دمدار اور لیول کی لگے گی وہی فیلنگ آنے والی ہے جو آپ کو محبتیں فلم یا الو ورجن فلم دیکھ کر آئی تھی سو باقی مزید آپ ہمیں سجیسٹ کیجئے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اچھا لگا ہو کچھ سجیسٹ کرنا ہو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب بیجئے گا بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تینکیو